بخاری کی روایت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے وہ میرا قرض ہے اور اگر تم میرا قرض ادا نہ کر سکو تو میرے مولا سے مدد طلب کر لینا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ میں پریشانی کے عالم میں تھا مجھے پتا نہیں چلا کہ مولا آخر کون ہے میں نے اپنے والد زبیر سے سوال کر لیا کہ آخر آپ کے مولا کون ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے آپ کی وفات کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا وَقَعْدُ فِي قُرْبَتٍ مِّن دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ يَا بَوْلَ الزُّبَيْرِ اِقْدِ عَنْهُ دَيْنَا فَيَقْدِيهِ آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے زبیر کی وفات کے بعد جب کبھی میں ان کے قرض کے ادا کرنے میں پریشان ہوتا تو کہتا اے زبیر کے مولا تو زبیر کی جانب سے قرض ادا کر دے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے وہ قرض ادا ہو جاتا اور آپ جانتے ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کا قرض کتنا تھا اکیس لاکھ دینار اکیس لاکھ دینار اور اکیس لاکھ دینار قرضہ انہوں نے صرف ایک جملے سے ادا کر دیا يَا مَوْلَ الزُّبَيْرِ اِقْدِ عَنْهُ دَيْنَا اے زبیر کے مالک اے زبیر کے پروردگاہ تو زبیر کا قرض ادا کر دے زبیر کے پروردگاہ نے زبیر کا قرض ادا کر دیا اور آج ہم تھوڑے سے قرض کو لیے لوگوں کے سامنے اپنی شکل چھپائے چھپائے جھوٹ بولتے پھرتے ہیں کاش کہ اللہ تبارک و تعالی سے چھوئی امید لگاتے اور اپنے ہاتھ پھیلاتے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا قرض ہم سے اٹھا دیتا ہمارا قرض ہم سے دور کر دیتا مجھز مالا قرض ہے